موسیقی 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 اور اٹھارہ کریٹ گولڈ کریٹ ہے چوبیس ہزار دوستہ تیرانوے اس میں تین پرسنٹ کا جی ایسٹی شامل نہیں ہے چلی اب بات کرتے ہیں ایک میتپون خبر کی اور خبر یہ آئی ہے کہ بی اے سی کو اب اگری کمولیٹی میں بھی وائدہ کاروبار شروع کرنے کی منظوری ملنے لگی ہے تازہ خبر یہ ہے کہ سیبی نے بامبائی سٹاک ایکسچینج کو گوار سیٹ گوارگم میں وائدہ کاروبار شروع کرنے کی منظوری دی ہے اس کے علاوہ گولڈ منی میں بھی فیچر ٹریڈ شروع کرنے کی ازازت سیبی نے بی اے سی کو بامبائی سٹاک ایکسچینج کو دی ہے تو یہ دائرہ اب کاروبار کا بڑھتا جا رہا ہے کیا مارکٹ میں ابھی پوٹینشل ہے اور کیا اسے مارکٹ میں ٹریڈ بڑھے گا یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں بیرین وکیل ہیں پیراڈائیم کمولیٹی کے سی اے او اور ساتھی اینج گپتہ ہیں انجل کمولیٹی کے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے بیرین جی اگری وائدہ کا وستار ہو رہا ہے اور اب بی اے سی کو بامبائی سٹاک ایکسچینج کو گوار سیڈ اور گوار گم میں بھی وائدہ کاروبار شروع کرنے کی منظوری بل گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اگری وائدہ کا وستار ہوگا مضبوطی ملے گی فیوچر ٹریڈ کو کونٹریکٹس کی اویلیویلی تو بڑی ہے والیوم کتنا بٹھتا ہے وہ تو سمائی بتائے گا نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن انوٹ جی آپ کو لگتا ہے مارکٹ کی بیہی بیئر کو دیکھتے ہوئے کی وائلیوم میں اضافہ ہوگا ہمیں لگتا ہے کہ جو سب سے ایکٹیو کونٹریکٹ ہے انسیڈی ایکس میں اس کا جو وائلیوم ہے وہ ہم دیکھیں تو انسیڈی ایکس میں ہمیشہ جادہ رہتا ہے تو اگر بی اے سی میں بھی لانچ ہوتا ہے تو ڈیفنیٹلی جو وائلیومز ہیں وہ اور نئے گھرہ یہاں پر جڑیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جو وائلیوم ہے وہ یہاں پر آتا ہوا دکھائی دے ایکسپیکٹیٹ ہے کہ جیسے بومبیہ سٹاک ایکسچینج مگر لسٹ ہوتا ہے تو جو بھی ہیجرز ہیں یا پھر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہوئے دکھائی دیں کیونکہ یہ سب سے ایکٹیو کونٹریکٹ ہے وہ گوارسیڈ اور گوارگم کا ہے انسیڈی ایکس پر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کافیچہ سٹیپ ہے جہاں پر یہاں پر وائلیوم بڑھانے کے لیے اور مارکیٹی ڈیپتھ یہاں پر دیکھنے لوگوں کو ملے گی اور جو ٹریڈرز ہیں جن کو یہاں پر جو بھاو کو ٹریک کرتے ہیں یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو یہاں سے اچھے بھاو جو ہیں اور جو اچھی وائلڈیٹی یہ اچھی ڈیپتھ ہے وہ یہاں پر ملے گی ان کو ٹھیک ہے چلیے یہ خبر ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی لیکن اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب مارکیٹ میں آپ کو کرنا کیا ہے گولڈ کا مارکیٹ 32,200 کے لیول کو ہولڈ کر رہا ہے تیزی ہے بیرین وکیل جی کیا یہ تیزی ابھی آپ کو ٹکاؤ لگ رہی ہے گولڈ کی تھوڑا شاید باؤس آ سکتا ہے 32,500-200 تک کا کیونکہ یہ ابھی بھی مارکیٹ کنفیز ہے امریکن پارشل شٹ ڈاؤن جو چل رہا ہے کاریبن 24 دن سے اور ابھی بھی اس میں کوئی ایمپرویمنٹ کی بات نہیں ہے اس کی تھوڑی ریسک پریمیم امریکی پولیٹیکل ریسک پریمیم بلٹ اپ ہوئی ہے پھر بھی ڈیمانڈ تھوڑی کمجور ہے ریٹیل ڈیمانڈ کافی کمجور ہے تو 32,200 پر شورٹ کرنا چاہیے 32,333 کا سٹو پلوس رکھنا چاہیے اور 31,888 رکھنا چاہیے ویسے یہ سمیت دائرہ کا باجار ہے اکی تو آپ کریں کہ ایک رینج کا بازار ہے بیرین جی لیکن لگتار آپ لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں یو ایس میں شٹ ڈاؤن کی وجہ سے بھی ایمپیکٹ ہو رہا ہے جلہا ہمارے درشکوں کو اگر آپ آسان بھاشا میں یہ سمجھا پائیں کہ یہ شٹ ڈاؤن ہے کیا شٹ ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسنشل سرویس یعنی آرمی ہسپیٹلز یہی لوگ کام کرتے ہیں باقی کے سب لوگ جو بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ریلیز فارک کیا جاتا ہے وہ کام پہ نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو کام کر رہے ہیں صرف چھے لاک کرمچاری وہ بھی ویداؤٹ سیلری کام کر رہے ہیں تو کافی چیزیں یعنی ڈیٹا جیسے آپ ایگری مارکٹس کے ڈیٹا آتے ہیں تو ایسے کافی ڈیٹا کلیکشن سٹیٹسٹکس اس کی کوئی اویلیبیلیٹی نہیں ہوتی کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی تو زیادہ تر ہیچ پنڈز یا انفرمٹ ایڈر ہے ان کو کوئی انفرمیشن نہیں مل رہی تو دارک جو ڈیٹا کا جو ویکیوم ہے اس کے حساب سے مارکٹ میں یہ اسم بھجستی پہ داؤئی ہے تو آپ کریں کہ امریکہ کا جو کرسی بیواغ ہے اس کی ریپورٹس نہیں آئیں گی اور یہ جو کروڈ کے جو آکڑے آتے ہیں امریکی اور جا بیواغ کے وہ بھی نہیں آئیں گے وہ بھی ڈیلے سے آتے ہیں دیپارٹمنٹ آف این ایڈی کے بٹ اس میں بھی ڈیٹیلنگ نہیں مل رہی آپ کوئی ملا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کے مارکٹ میں اندرونی ہو کیا رہا ہے ایکنومی میں یا پھر اگریکلچر میں وہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے مطلب جو سنکیت ملنے چاہیے وہ مل نہیں پا رہے ہیں اس وجہ سے بھی مارکٹ میں مارکٹ کو کوئی فریش کیوز نہیں مل پا رہا ہے اس سے بھی مارکٹ میں ایک ڈل ٹریڈ آپ دیکھ پا رہے ہیں چلیے اب ہمارے ساتھ نیان جوڑے ہیں ویسٹ بنگال سے نیان پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ نمستو سار ہیلو جی پوچھیں مجھے جاننا ہے اگر لیٹ اور جنک بائی کرنا ہے کونسے پرائی سنور بائی کرے اس کا اسل اور تارگٹ کیا رہے گیا فروری کونٹریکٹ میں لیڈ اور زنگ آپ بائی کرنا چاہتے ہیں کہاں پر بائی کرنا چاہیے اینو جی بتائیں اگر یہ دونوں کونٹر ابھی خریدنا ہو بائی کرنا ہو فروری کا لیڈ اور زنگ تو کیا یہ جو تاجہ بھاو ہے یہ بائی کا لیول ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پرٹیکولر لیول پر بائی کرنا چاہیے تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے لیڈ میں تو ابھی نہیں ہے بائی کا لیول کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیڈ میں جو ٹرینڈ بنا ہے نیکیٹیو بنا ہے حالانکہ بھاو تھوڑے اوپر آئے ہیں تو یہاں پہ ویٹ کریں کیونکہ ان کی ریکمینڈیشن یہی چاہتے ہیں بھائے کرنا چاہتے ہیں تو لیڈ میں ویٹ کر سکتے ہیں ایکسپٹیٹے کے ایک پر نیچے 136 135 تک لیول میں مل سکتے ہیں تو اس رینج میں یہ بھائے انیشیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کافی اچھا سپورٹ ہے وہاں پہ ان کا جو سٹاپ لاؤس آگا وہ قریبا 131 کا ہوگا اور وہاں سے آگے لے سکتے ہیں بات اگر تو مجھے لگتا ہے کہ زنک میں اگر بھاو 175-174 کے راؤن ملتے ہیں تو بھائے انیشیٹ کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس 169 کا رہے گا ٹارگٹ اوپر 182-183 تک رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ زنک کے اندر بھائے انیشیٹ کی جا سکتے ہیں اور لیڈ میں ابھی ویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے گوگا کا جو کی جبلپور سے ہمارے ساتھ پوچھئے گوگا جی یہ سر میرا گولڈ اور سلور سر 25-25 لارڈ سیل میں پڑا ہے کافی ٹائم سے 31-500 سے گولڈ سیل میں پڑا 38-500 سے سلور سر سیل میں پڑی کیا کرنا چیز سر 31-500 پر گولڈ 38-500 پر سلور ایک بہت جڑا ریٹ دکھائیے گولڈ اور سلور کا اس کے بعد بلین جی کے پاسم جائیں گے کی اب ان کو کرنا کیا ہے اور ایک بڑی بڑا ٹریڈ ہے ان کا 31-500 پر گولڈ انہوں نے سیل کیا ہے اور 38-500 پر سلور آپ دیکھئے دونوں ان کے سیلنگ کے لیور سے کافی اوپر ہیں دونوں کاؤنٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بینہ اشٹا پلوس کے ٹریڈ کیا ہے بیرین وکیل جی اب ان کے پاس کیا راستہ ہے نقصان سے بچنے کا بیسکلی یہ ہے کہ اگر گولڈ 32-250 کو پار کرتا ہے تو اس میں سے نکل جانا چاہیے سلور میں ایک پتلی سی آشا ہے لیکن آشا جرور ہے اس میں کہ رولوور آئے گا تو نیکس رولوور میں 900 روپیہ جیسا پریمیم بھی لگا ان کو تو ان کی سیلنگ کوسٹ اونچی جائے گی یعنی 49-200 جائے گی تو سلور میں بھی کہیں ڈی پائے سلور میں ڈی پانے کی گنجائش ہے 38-800 تک کی تو اس میں وہ پارٹلی کم سکم 15 لوٹ ریڈیوز کر دے گولڈ میں ایسا چانس نہیں ہے کیونکہ اس کا رولوور بہت کم ہے تو اس میں سٹکلی سٹوپلوس 32-250 کا برقرار رکھنا چاہیے اور ڈیپس کہیں اگر ملتا ہے 31-800 کا تو ابھی ایکزٹ کر لینا چاہیے اوکے تو یہ آپ کے لیے رائے ہے گولڈ اور سلور میں تو بیرین وکیل جی یہ کہہ رہا ہے کہ 32-250 کے اوپر اگر گولڈ نکلتا ہے تو آپ کو نکل جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد مارکیٹ تھمے گا نہیں چاندی میں تھوڑی بہت امید بھو کر رہے ہیں لیکن کل ملا کر یہاں پر زیادہ بیرین جی جو ان کا لیول ہے سلنگ کا وہاں تک آنے کی کوئی گنجائش ہے یا پھر وہاں تک ابھی یہ امید نہ کرنے کی بھاو آئے گا اگر شٹ ڈاؤن ریزولیشن ہو جائے گا تو گولڈ میں بھی میں 31-500-700 کے پرائس دیکھتا ہوں کیونکہ ایسے حالات میں ڈولر میں تیجی آئے گی امریکن ڈولر میں نہیں نہیں ان کو آپ سلا کیا دیں گے یہ رکے ہیں بیرین وکی نہیں یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ان کو رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے سب سب یہ بتا ان کو سکرین پر ایسے لی ایڈوانس میں رکھ دینا چاہیے 32-250 کا اگر مارکٹ وہاں چلا جاتا ہے تو آٹومیٹک سودہ کٹ جائے گا تو 32-250 گولڈ میں اور اس میں سیلور میں سیلور میں 49-750 3-9-7-50 یہ دونوں لیول آپ یاد رکھیں 32-250 گولڈ میں 49-750 سیلور میں چلیے اگلا سوال روی کا ہے ممبئی سے ہمارے ساتھ روی پوچھیں روی نمسکار نمسکار پوچھیں میرا سوال بیرین مکنجی سے میرے 40 گولڈ اینڈی بھائی ہے 210 سے 210 میں جی تو اگر مجھے پوچھیں چلنا ہوں ایکس پائر ہی تب تو کیا 300 300 کے آس پاس مل جائے گا اور دوسرا بات میرے مکنجی سے سوال ہے اگر کوئی بھی ایک پوچھیں ایک مہینے کا میرا تو ایک مہینے کے ویو کیلئے کوئی بھی ایک پوچھیں بتائیے جس میں چلیے چلیے اچھا لیکن 210 پہ آپ نے نیچورل گیس خریدا ہے اور مارکیٹ 250 کے اوپر سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیسے کر لیا اچھا چلیے بڑی ہوتا ہے چلیے بہت شکریہ آپ درشکوں کا پیار ہے اس لیے ایسے لوگوں کو بلا پاتے ہیں لیکن بیرین جی آپ کے فین ہیں روی اور دیکھئے آپ کے فین ہیں انہوں نے ٹریٹ کیتنا اچھا کیا ہے 210 کے بھاو پر 40 لوٹ انہوں نے نیچرل گیس کھریدہ ہے اور 250 کے اوپر ہے بھاو آبی جانا چاہتے ہیں کیا 300 کے اوپر بھاو جائے یہ ونٹر ہے وہ کافی ہارش ہے یہ 2019 کا سال ہے یعنی اس میں بہت ٹھنڈ پڑے گی اور نیچرل گیس کی انیونٹری کافی لو ہے چائنا کا ایمپورٹ بھی نیچرل گیس کا بہت بڑا ہے اور نیچرل گیس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں بدلہ چل رہا ہے یعنی آپ جو ڈسکاؤنٹ دیکھ رہے ہو جنواری فیب کا وہ 25 30 روپیہ ہو گیا آگے بھی فیب مارچ میں بھی ڈسکاؤنٹ ہو رہا بلکل ان کو یہ پوزیشن اگر پرائز کو بھول جائے اور یہ پوزیشن کو ہولڈ کرے رول اور کرتے رہیں گے تو 20 35 روپیہ کا بدلہ مل کے ایسے ہی 300 روپیہ کا بہو ان کو مل جائے گا تو 199 کے سٹوپلوس سے یہ کرنا چاہیے جب تک اُلٹا بدلہ ہے تب تک کرنا چاہیے اور سوال تھا ان کا کوئی اور ایسا کاؤنٹر جہاں پر آپ لگتا ہے کہ پوزیشن ٹریڈ کرنے کا اچھا موقع ہے پوزیشن ٹریڈ کرنے فیلال شٹ نوری کونٹرک میں ملے تو بھائی کرنا چاہیے لائٹ کونٹیٹی میں وولیوم لائٹ رکھے سٹوپ تھوڑا وائٹ رکھے 3500 کا اور ٹارگیٹ رکھے 3750 سے 3850 کا ٹھیک ہے چلیے یہ رائے آپ کے لیے ہے مارکٹ میں کہاں پر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے اور آپ سمیر جوڑے ہیں ہمارے ساتھ سمیر پوچھئے جوڑی مطنجا جی میں سمیر بول رہا ہوں جی جی جوڑی پوچھئے جو آپ کا گرگل میں ملے تھے میں پھر بھونے سور میں بلکل بلکل چلی میں آپ کی چینل کو فالو ہی کرتا ہوں تو آپ کی بھی فالو کرتا ہوں آپ کا ایکسپورٹ رجیب جی نے 3540 ٹارگیٹ ہے لیکن سٹاپ لس تو لے لیا لیکن 3654 نہیں آیا کی اس کے اوپر بھی نہیں گیا سکتی سوئن یا سکتی نائن تک گیا کبھی 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 ہوتا ہے اب سوال پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آگے کیا رہے گا آگے کروڈ اگر دیکھیں تو ایک رینج میں ٹیٹ کرتا ہمیں لگتا کہ یہاں سے کروڈ میں ایک اپسائیٹ مومنٹم ہو سکتا ہے کبھی 3690 سے 3700 تک بن سکتی ہے اگر کسی کو ٹریڈ لینا 3610 3620 بائی کر سکتے پوچھے سنجیب بلن برینج پریس کا معلوم نہیں ہے برٹ اب مارکٹ میں تھوڑی سوٹ اج میں دکھ رہا ہوں تو تو ان کو مال ہولڈ کرنا چاہیے ایکسپورٹ ڈیمانڈ بھی اچھی ہے پریزز بھی ویسے تو باتی سو سے بڑھ کے ستی سو تک آ گئے ہیں فیوچر سٹینڈر کو میں اس باؤں سے منع کر رہا ہوں لیکن فیزیکل والے ہولڈ کرے آگے دھیرے دھیرے کر کے مارکٹ نیاز سے بھی دو سو تین سو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ پارے ہیں کہ ایک مہنے میں سویبین کا بھی کیا لکش دیا ہے برن دی بھی کہہ رہے ہیں 38-40 کا ٹارگیٹ آج گلوپ کیپٹل نے بھی دیا ہے ایک مہنے میں سویبین کا اور سٹیون کمولٹی کا بھی ماننا ہے کہ آپ کو 49-50 کا لیول سویبین میں دیکھ سکتا ہے یہ ہم آپ کو ایک مہنے کے لیے کچھ ہے اگری کمولٹی کا لکش بتا رہے ہیں پانچ ایسی کمولٹی جہاں پر ایک مہنے میں اچھی تیزی دیکھے گی یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اپنی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیول آپ نوٹ کر لیں چینے میں جو ایک مہنے کا ٹارگیٹ ہے وہ 46-50 کا ہے سٹیون کمولٹی کا اور گلوپ کیپٹل کا ٹارگیٹ ہے 45-50 روپے کا یہ لکش ایک مہنے کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کیسٹر میں گلوپ کیپٹل کا ماننا ہے کہ ایک مہنے میں بھاؤ 55-50 روپے تک جا سکتا ہے 51-100 کے سٹاپلوس کے ساتھ آپ یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں کیسٹر میں 52-100 کے بھاؤ پر یہ رائے دی گئی ہے کوئرینڈر کی بات کریں تو کوئرینڈر میں بھی اسٹیون کمولٹی کا ماننا ہے کہ آپ 64-100 کے بھاؤ پر خریدیں آپ کو 79-50 کا ٹارگیٹ دیکھے گا ایک مہنے میں اور گوار میں اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو 4190 یہ لیبل آپ کے لیے بائنگ کا لیبل ہوگا 45-90 کا ٹارگیٹ ہوگا 4090 کے اس طرح پر آپ اسٹاپلوس لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ مہتبون اگری کمولٹی ہیں جہاں پر ایک مہنے میں آپ کو اچھا خاصا منافع مل سکتا ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤنڈ کا انوٹ جی آپ کی پہلی کال کیا ہوگی ریپیڈ فیر ہماری پہلی کال سلور میں رہے گی ہم لگتا ہے سلور آپ بائے کر کے چل سکتے ہیں ٹارگیٹ اوپر 49-900 سے لے کے 40 سر تک ہو سکتا ہے آپ کی کال بیرین جی نکل جنوری کانٹرک 828 میں شارٹ پریفر کروں گا 842 کا سٹاپلوس رہے گا اور 800 روپیہ کا ٹارگیٹ رہے گا آپ کی آخری کال انوٹ جی آخری کال ہماری کال میں رہے گی کال بائے کر کے چل سکتے ہیں اوپر ٹارگیٹ قریبا 424 روپیہ تک ہو سکتا ہے چلیے بہت بہت شکریہ آپ انوٹ گپتا جی آپ کا اور بیرین وکیل جی آپ کا ہم سے جوڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ آج کمولٹی میں کہاں پر کمائی کے موقع بن رہے ہیں تو فیلال اس بولٹین میں اتنا ہی